دوستو نوت امریکہ میں موجود کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو ایسٹ میں ایٹلانٹک اوشین سے لے کر ویسٹ میں پیسیفک اوشین تک پھیلا ہوا ہے کینیڈا کا اوفیشل نیم دومینن اوف کینیڈا ہے اور یہ ملک رشیہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے کینیڈا کا ٹوٹل ایریا 9.98 ملین اسکوائر کلومیٹرز ہے اس ملک کا ایریا اتنا بڑا ہے کہ یہاں 6 مختلف ٹائم زونز ہیں یعنی کہ آپ کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو اور وینی کیور کے درمیان ہی 3 گھنٹوں کا فرق دیکھنے کو ملے گا کینیڈا کے اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی یہاں کی پاپولیشن تقریبا 38 ملین افراد پر ہی مشتمل ہے یعنی کہ کینیڈا میں صرف 4 لوگ ہی پر اسکوائر کلومیٹر پر دیکھنے کو ملے گے دوستو یہاں کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے 82% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور جبکہ 18% لوگ ہی گاؤں میں آباد ہیں دوستو کینیڈا میں انگلیش اور فرنچ دو سرکاری زبانیں ہیں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلیش ہے ان دونوں لینگوژز کے علاوہ کینیڈا میں دوسرے ممالک سے آئی کمیونٹیز کی لینگوژز بھی بولی جاتی ہیں کینیڈا دنیا کے سب سے زیادہ امیگریشن ریٹ رکھنے والے ممالک میں سے ایک ہے ہر سال چار لاکھ سے زائد لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر کینیڈا کا رخ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے کینیڈا کی آبادی کے تقریباً 22% حصے میں دوسرے کنٹریز کے لوگ شامل ہیں دوستو کینیڈا کا کیپیٹل اوٹوا ہے ملک کے اسٹرن پارٹ میں موجود یہ شہر کینیڈا کا چوتھا بڑا شہر ہے اور اوٹوا کی آبادی تقریباً 11 لاکھ ہے اس کے ساتھ ہی اوٹوا اپنے یونیک آرکٹیکچر اور نیچرل بیوٹی کے لیے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹورنٹو کنیڈا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ سٹی ہے یہ شہر بزنس انٹرٹینمنٹ اور دوریس اٹریکشن کا مرکز بھی ہے اس شہر میں موجود 553 میٹر اونچہ سینڈ ٹاور 1975 سے لے کر برج خلیفہ کے تعمیر ہونے تک دنیا کے سب سے اونچے اسٹرکچر کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ چکا ہے ٹورنٹو کے قریب موجود نیگرا فالز دنیا کی سب سے پاپولر ٹورسٹ ریسپنیشنز میں سے ایک ہے نیگرا فالز کینیڈا اور امریکہ کے بورڈر پر موجود ہے اور ہر سال 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس دلکش منظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس وارٹر فال کا بہتری نظارہ کرنے کے لیے ٹورسٹ، زپ لائن، بوٹس اور ہیلیکوپٹر کی رائٹس لے سکتے ہیں نیگرا فالز کے بعد کینیڈا کی ارورا لائٹس یہاں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں یہ لائٹس رات کے آسمان میں خاص طور پر کینیڈا کے نوردن علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو کینیڈا کے پاس کسی بھی دوسرے کنٹریز کے مقابلے سب سے زیادہ لیکس ہے اس ملک میں تقریباً آٹھ لاکھ اسی ہزار چھوٹے بڑے لیکس موجود ہیں کینیڈا میں لیکس کی یہ تعداد نہ صرف پینے کا پانی فراہم کرتی ہیں بلکہ یہ لیکس کینیڈا کو ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریٹ کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں اور ان لیکس کی بڑی تعداد کی وجہ سے ہی کینیڈا دنیا کے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی پروڈیوز کرنے والا ملک ہے دو لاکھ تریالیس ہزار کلومیٹرز تک پھیلی دنیا کی سب سے لونگیسٹ کوسٹ لائن بھی کینیڈا کی ہے کینیڈا اپنے سرب موسم کے لیے بھی جانا جاتا ہے خاص طور پر ملک کے نوردن علاقے شدید برپاری اور برفانی طفان کا شکار ہیں کینیڈا کا یہی موسم ہے جس کی وجہ سے دنیا کے سکسٹی پرسنٹ پولر ویرز کی تعداد بھی اس ملک میں ہے دوستوں کینیڈا نیچرل ریسورسز جیسے کہ منٹرلز، آئل، گیس اور میٹرلز کا ایک بہت بڑا پروڈیوزر ہے اس ملک کے پاس ان میں سے بہت سی ریسورسز کے اہم ریزرز بھی موجود ہیں وینیزویلہ اور سعودیہ ایریبیا کے بعد کینیڈا تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ آئل ریزرز والا ملک ہے یہ ملک یورینیم پیدا کرنے میں بھی سیکنڈ رینک پر آتا ہے اس کے علاوہ کینیڈا کی زمین کے نیچے گولڈ، کوپر اور ڈیمیڈز جیسے قیمتی منٹرلز بھی پائے جاتے ہیں اگری کلچر کینیڈا کی ایکونمی کا ایک اہم حصہ ہے جہاں اگری کلچر کے لیے استعمال ہونے والی زمین سیون پرسنٹ ہی ہے لیکن پھر بھی ویٹ اور آئل سیڈز جیسی فصلوں کو بڑی تعداد میں اگایا جاتا ہے جہاں کا اگری کلچر سسٹم ملک کی غزائی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے کنٹریز کو بھی ویٹ ایکسپورٹ کرتا ہے کینیڈا ایک بہت بڑا ویٹ ایکسپورٹر ہے اور سب سے زیادہ ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹریز میں پانچنے نمبر پر آتا ہے اس کے علاوہ کینیڈا کی اہم ایکسپورٹس میں آئل، نیچرل گیس، ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس اور میٹلز جیسی نیچرل ریسورسز جامل ہیں ملک کی جیٹی پی میں ایکسپورٹ انڈسٹری کا تقریباً 33% حصہ ہے اور کینیڈا کی 75% ایکسپورٹ امریکہ کو جاتی ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان 49 پرالل دنیا کا سب سے لمبا اور نون ملیٹرائزڈ بورڈر ہے لیکن دونوں ہی ملکوں کی بورڈر پروٹیکشن ایجنسیز مل کر بیرونی خطرے سے بچنے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے پر کام کرتی ہیں دوستو کینیڈا کا لیٹریسی ریٹ 99% ہے اس قدر ہائی لیٹریسی ریٹ کے پیچھے کینیڈا کے بہت ہی ایڈوانس ایڈوکیشنل سسٹم کا ہاتھ ہے کیونکہ یہ سٹوڈنٹس کو وہ سکلز اور نولیج پروائیڈ کرتا ہے جو کہ انہیں ٹکنولوجی سے بدلتی ہوئی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کینیڈا کا ہیلڈ دپارٹمنٹ اپنی میڈیکل ریسرچ اور ہائی ٹکنولوجی کی وجہ سے دنیا بر میں جانا جاتا ہے کینیڈا کی بہت سے یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز ان بیماریوں پر غور کر رہے ہیں جن سے پوری دنیا کے لوگ بوری طرح متاثر ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ملک انٹرنیشنل طور پر صحت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے دوستوں اگر کینیڈا کی کرنسی کی بات کی جائے تو اس ملک میں کینیڈین ڈالر کو بطور کرنسی استعمال کیا جاتا ہے کینیڈین ڈالر فورن ایکسچینج مارکیٹ میں سب سے زیادہ ٹریڈ کی جانے والی کرنسیز میں سے ایک ہے اور اس وقت ایک کینیڈین ڈالر پاکستانی دو کو دس روپے کے برابر ہے دوستوں لیکروس اور آئس ہوکی کینیڈا کے دو نیشنل اسپورٹ ہیں لیکروس کو 1994 میں کینیڈا کا نیشنل سمر اسپورٹ قرار دیا گیا تھا اور جبکہ آئس ہوکی کو نیشنل ونٹر اسپورٹ ڈیکلیئر کیا گیا تھا کینیڈا کا نیشنل سمر اسپورٹ لیکروس ہے یہ کھیل کھیلنے کے لیے دس پلیئرز کی دو ٹیمز ہوتی ہیں اور اس کھیل میں پلیئرز روپر کی بول کو لیکروس اسٹک کی مدد سے اپوننٹ ٹیم کے نیٹ میں پھینک کر گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ کینیڈا میں فٹبال، بیس بول اور باسکٹ بول جیسے کھیل بہت ہی شوق سے کھیلے جاتے ہیں ساتھ ہی آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ باسکٹ بول کی اجاد بھی کینیڈا کے ایک فزیکل انسٹرکٹر جیمز نیسمیت نے 1891 میں کی تھی دوستو کینیڈا کی 40% سمین جنگلات سے ڈکی ہوئی ہے کینیڈا کا شمار سب سے زیادہ فورسٹیٹ کنٹریز میں تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اور اسی لیے یہاں آپ کو پلانٹس اور وائل لائف کی بہت سی اسپیشیز دیکھنے کو ملیں گی دوستو دنیا کی سب سے لونگست اسٹریٹ بھی کینیڈا میں پائی جاتی ہے یہ اسٹریٹ یونگ اسٹریٹ کے نام سے جانی جاتی ہے یونگ اسٹریٹ لیک اونٹاریو سے لے کر تقریباً 1900 کلومیٹرز دور تک لمبی ہے اس اسٹریٹ کو اٹھارویں صدی کے آخر میں ایک ملٹری روڈ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ یہ سڑک ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز بن گئی دوستو کینیڈا کی ہسٹری ہیران کن طور پر کئی صدیوں پرانی ہے اس ملک میں مختلف مقامی لوگ آباد تھے یہ لوگ یورپین ایکسپلوررز کے آنے سے بہت پہلے ہی اپنی سوسائیٹیز اور کلچر کو قائم کر چکے تھے سولویں صدی میں فرنچ اور بریٹش ایکسپلورر کنیڈا پہنچنا شروع ہوئے انہوں نے سائلی علاقوں کے ساتھ بہت سی کالونیاں اور تجارتی مرکز کی بنیادیں رکھی اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ کالونیاں ترقی کرنے لگی اور آخر کار 1867 میں کنیڈا ایک الگ ملک بن گیا اور آج کنیڈا اپنی پرکشش قدرتی خوبصورتی ملٹی کلچرل سوسائیٹی اور سٹرونگ ایکونمی کے لیے جانا جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی کنیڈا کے متعلق انفرمیٹیو ویڈیو جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل اے انفو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیں تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ